موسیم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو پارٹی کی ساکھ کو مزید مضبوط کر سکیں گے؟ بیٹا پہنی بات تو ایک بات آپ کو بتاؤں ان چکروں میں پڑھو ہی رہے ہیں کوئی سوال نہیں ہے رہے ہیں مارڈ میں جائیں آپ پرابلم کیا ہے؟ دیکھو کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اپنا دوا نہیں ہے اس کی ویڈے ہے کہ میں لکھا بھی ہے میں کہتا بھی ہوں سر کہ ہمارے پاس زندگی کے جو بڑے نوٹتیں خرچ ہو گئے اب ایڈس ایج ان سٹیج او مائی لائیف یہ جو میرا ایج گروپ ہے ان کے بعد تو ریزگاری ہے ہمیں تو کوئی لمبی جوڑی پرواہ نہیں ہے لیکن جب آپ جیسے بچوں کو دیکھتا ہے آدمی تو پھر کہتا ہے کہ یار کوئی بہتری کوئی صورت ہو جائے ان سے ان دونوں سے بڑا مایوس کی ہے بیٹا تم نے مجھے ان سے ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ وہ چیلے ہیں جن کے گھونسلوں میں ماسک نہیں ہیں لوگوں کے لیے میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی میں نے زندگی میں اگر دو تین بار جیل کٹی ہے تو ایک احمد کی طرح ظلفقار علی بھٹو کے لیے کٹی ہے زیاہ الحق کے زمانے میں سمجھا ہی بات اور میرا کوئی لینہ دینا نہیں تھا بے نظیر کے ساتھ میرا اچھا ہے بہت اچھا ریلیشنٹ پر آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ انہیں گری کے رحمت کرے معاف کرے ان کی غلطیوں کو بھٹو کو تو میں نے قریب سے دیکھا بھی نہیں تھا تو پھر آشتہ آشتہ سمجھائی کہ نا توبہ چیل کے گھونس لے وے ماس خدا کی پناہ یہ اگر اب چلو آگے یہ قوم کے لیے ہے میرا کوئی لینہ دینا کسی کے ساتھ نہیں ہے الحمدلہ میرے اچھے تعلقات ہیں ہر جگہ ہی ہم جہاں سے جو چبل ہوتے ہیں ہر جگہ ہی پھٹو ہوتے ہیں با ٹھیک ہے کام یہ نہیں ہے ایشو کوئی مارا کوئی پرابلم نہیں چلو آزماؤ میں الیکشن سے پہلے بیس یوں بار ایک جملہ بلا کہ پی ٹی آئے کو مکہ دو اگر ڈیلیور نہ کریں چھتر مار کے نکال دو یہ میرا جملہ ہوتا تھا اور کئی چینلز پہ ہیں اب بھی میں یہی کہتا ہوں ٹائم پورا دو آپ نے مجھے کہا کہ بھی یہ کرنا ہے پانچ مہینے میں یا پانچ سال میں اتنا ٹائم دو آپ کو کیا پتا کہ میں پانچمے سال میں کیا کر دوں یا میں کیا نہیں میرے پاس کوئی بہانہ نہ چھوڑو کمیٹمنٹ میرا آپ کا ایگرمنٹ ہے پانچ سال اس کے بعد موقع مت دو ہمارے لوگوں کو ان جناعیم کی سزا مل رہے ہیں کیا تمہیں وہ کیا ہے مومن ایک سراخ سے دوسری بار نہیں ڈس آ جاتا تم نون لیگوں اور پیپلز پارٹی سے ڈس مانے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں مجھے تو بہت وقت بڑا مزہ بھی آتا ہے جب یہ چیختیں ہیں نا مہنگائی ہو گئی بیڑا گھرک ہو گئی میں کہتا ہوں آ رہو یہ تمہارے جناعیم کی صدای ہیں کیوں آپ رکھو ایک گھر میں ایک کوک رکھتے ہمارے بار گارڈز ہیں میں ایک دب ہم شاید ایک اور کر رہوں میں دہوں سارے گارڈز نہیں لگا کے سو رہے ہیں مہمکن ہے میں نے باہر جانا ہوں یہ ڈرائیبر نہیں ہے جی وہ جی اوپر سو یہ کیا بات ہوئی تو باز ہی نہیں آتے ہیں آپ لوگ کتنے ڈھیٹ اوکے مزہ بھی پیپلز پارٹی ہو اب پھر کہ جی ان کا کیا مصطبق ہے اوہ لانت میں جو جان چھوڑا آگے چلو پی ٹی آئے ہیں پارک کرو پانچ سار کا مک پورا دو سوہ سار ہو گیا ہے تھوڑا سبر آر کر رہو تاکہ دوبارہ کوئی آئے اگر تو الٹے ہاتھ کا تھپڑ تو رسید کر سکو نا تو بھی تمہیں ٹائم دیا ہے بس ختم ہوگی ماں اب کوئی اگلا بائیس کروڑ میں ماں نے بچے جنہیں بند کر دی ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہو جائے گا ہاتھ بڑھاؤ گے تمہارا ہاتھ تھام لے گا نہ ہم اس ذات کے نہ ہم لاد لے ہیں نہ اس کے پسندیدہ ہیں نہ پسندیدہ ہیں کرتود بہتر کر لو تمہارا کام بہتر ہو جائے گا باقی ان چیزوں نکلو ان کا کیا بننا ہے بن نہیں رہا لوگ تھو تھو کرتے ہیں باہر ان کے اوپر دونوں بھائی مفرور ہیں بڑے بھائی کا وہ کیا سمدھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو سمدھی ہوتا ہے وہ بھی مفرور ہے اس کا بیٹا بھی مفرور اپنے دونوں بیٹے مفرور ہیں اب بیٹی کو نکالنے کے چکر کہ زندگی ہے تمہاری ادھر زرداری صاحب کو دیکھ کے مجھے آپ کا کیا خیال بڑے مجھے اچھا لگتا ہوں یا نواز شریف کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے اچھا لگتا ہوں قسم کھانا اچھا نہیں ہے ورنہ میں قسم کھا مجھے پائے فیل ہٹ ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے شریف کے ہاتھ کو کھو دینا کوئی چھوٹا خرب پتی ہونے کے بعد کھو کچھ بھی نہیں ہو سکا اپنے اچھا مریم کا کیا ہے اچھا تو نہیں لگتا زرداری صاحب کے ساتھ یہ جو کیسے سکھلانا مجھے باقاعدہ وٹ چڑھتا ہے رانہ سنواللہ والے نہیں تو کرتوت ہیں جو تم نے بھیجیا ہے وہ تم یہاں کتنا کٹوگے میں نہیں جانتا بلاخر تو تمہیں بہت کٹنا پڑے گا کہ سمجھ نہیں آتی یہ بات ایک بچہ بھوکا ہو تو ظالم سے ظالم آدمی بھی اس کے ہاتھ سے نوالہ نہیں چھینے گا ان کو اندوں کا نظر نہیں آتا ہے انہیں پتا نہیں ہوتا کہ جب یہ ڈوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے بچوں کے ہاتھوں سے دودھ کی بوتلیں گر کے ٹوٹ جاتی ہیں نوالے بٹی میں جاتے ہیں لیکن نہیں اور کھوتا کچھ بھی نہیں سمجھ گیا جسے اللہ نے بلا رہا ہے وہ گھر بہ کام نہیں ہے بیمار ہیں چالیس بیمار ہیں میرا تھوڑا مجھ سے تھوڑا تھی سینئیہ نے میرے صاحب آپ وہ ستر گئے ہوئے ہیں تو میں اور دو سال اگر میں دندارہ تو ستر گئے میرا تو سوائے ہائے بلیڈ پریشر گیا وہ بھی ان کے ان کے کرتنوں کی وجہ دیں میں فیٹ کھوں حالانکہ یہ تو اس محال میں بڑے سامسطرے لوگ ہیں وہاں کشکر آگ میں دن میں ایک ڈیر سے زیادہ بار کھانا نہیں کھاتا کبھی مددت ہو گئی کبھی میں نہیں زندگی میں کبھی نہیں تین ٹائم کا تصور ہی نہیں ہے چین سموک کروں میں سگرٹ پڑھیں بدت دالیاں ساری چار سال ہو گئے جب تک فام آؤس میں تھے تو میں باوک اندر گرے تھا بھوکی نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ امراض ہی نہیں گنے جاتے امراض کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا تم نے کرمو بھوکی نہیں